نمشکار دوستو ایک بات پھر سے آپ سبھی کا سوگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مستر 360 گپتہ پر اور آج کی ویڈیو میں دوستو جو میچ کور کریں گے وہ میچ ہے دوستو افغانستان ون ڈے کا آج کی دن کا پہلا مقابلہ جو کھیلا جائے گا ٹیم بی او ایس وسس ٹیم بی ڈی کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں ٹیمز نے لاشٹ میچ میں کیسا پرفارم کیا تھا ان کے لاشٹ میچ کے سکور کارڈ کو یہاں پر انیلیسس کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بیس چوائسز بھی بتاؤں گا کیپٹن این وائس کیپٹن کے لیے تو اسی لیے جو بھی بھائی اس مقابلے میں انویسٹمنٹ کر رہا اور ون کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ویڈیو کافی جیدہ ایمپورڈنٹ ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور کچھ سکھنے کی کوشش کریے گا اس کے علاوہ دوستو جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی میری فائنل ٹیم ہوگی آفٹر لائن اپ یا ٹاوس کے بعد یا جو میری ہنڈر پرسنٹ ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود کانٹنٹ جوئن کروں گا وہ ٹیم اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کو بھی ملے تو اس کے لیے آپ لوگ ہماری ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں ابھی کے سامنے ہماری ٹیلیگرام چینل پر ساتھ اجاز سے زیادہ لوگ جڑ چکے ہیں اور روزان ہے آپ پر وہ دی گئی میری فری ڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹیلیگرام سے جڑنا کر چاہتے ہیں تو آپ کو چینل کا لنگ کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا تو کمنٹ سیکشن میں چلے جانا جو پہلے نمبر پر کمنٹ ہو جو ٹاپ پر کمنٹ ہو جو کمنٹ پر ان کیا گیا ہو وہ میرے چینل کا لنگ کرے گا جس پر کلک کر گا سہیدہ آپ لوگ ہمارے چینل پر پہنچ جائیں گے اور باقی میمبرز کی طرح فری ڈیم کا پروفٹ اٹھا پائیں گے اگر لنک ورک نہ کری تو کمنٹ میں چینل کا نہیں مل جائے گا جس کو سرچ کر کر بھی آپ لوگ چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو ایمپورٹنٹ لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن ضرور بھی پرس کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلی ہی اب چلتے ہیں سکور کارڈ کی اور اور آپ کو دونوں ٹیمز کے لاسٹ میچ کے سکور کارڈ کی انیلیسس کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ ان کی پرفارمنس دیکھیں تو دیکھیں آپ پہ جو ٹیم بی او ایس ہے نا تو اس نے اس ٹیم بی او ایس ہے نا تو یہاں پہ لگ گیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ٹیم بی او ایس ہے وہ ایک سٹرونگ ٹیم ہے اور بی ڈی کی ٹیم ایک ویگ ٹیم ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پلیئس بی او ایس کے پک کرنے اور کم سے کم پلیئس آپ کو بی ڈی کے پک کر کے چلنے ہیں تو دوستو بی او ایس کا جو لاسٹ میچ ہوا تھا وہاں پہ دیکھیں ان کی ٹیم نے دو سو اڈتالی سن بنائے تھے دس ویگٹ کے نقصان پر ان کی او سے نشیب اللہ سیر دل اور یہاں پہ انساءاللہ کھیلنے آئے تھے نشیب اللہ نے ساڑ گندوں پہ چوتیس ان کی پاری کھیلی تھی اور انساءاللہ نے اکیس ان بنائے تھے انہوں دین ککر نے آپ پہ دوستو انسٹھ گندوں پہ اکسٹرن بنائے منیر احمد جوکین کے کیپٹن نے انہوں نے چھتیس گندوں پہ سترہن بنائے آسیب موسیٰ زائی نے آپ پہ چوبیس گندوں پہ بیس ان بنائے وکر اللہ عشاق نے آپ پہ دوستو چودہ گندوں پہ گیارہ رن بنائے احمد زیہ نے دوستو تین گندوں پہ زیرو رن بنائے اور عبداللہ تنیوال نے آپ پہ دوستو اکتیس گندوں پہ ماتھر چوتیس ان بنائے تو ان کی اور سے دیکھیں آپ کے لئے جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں نا وہ آپ پہ نشیب اللہ سیر دل رہیں گے انساءاللہ رہیں گے انید الککر رہیں گے منیر احمد رہیں گے اور آسیف منسازائی رہنے والے ہیں تو یہ جو یہ پانچ سٹیارڈنگ کے بیٹس میں نے آپ ان بیٹس میں کسی کو بھی اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم سے انہی بیٹس میں کے پاس جیادہ سے جیادہ موقع ہوگا جیادہ گیندے کھلنے کا اور جیادہ سے جیادہ رن بنانے کا تو میرے حساب سے ان کی اور سے یہ جو یہ پانچ پلیئرز میں نے آپ کو بتا ہے وہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں بات کی جائے بالنگ کی تو بالنگ میں ان کی ٹیم زیادہ وکیٹس تو نہیں نکال پائے لیکن آپ دیکھیں گا یہاں پہ نمیت اول نے یہاں پہ کافی اچھی گیند باجی کر رہا ہے اس کے علاوے یہاں پہ ناوید نے بھی اپنی کمپلیٹ دس آور کی بالنگ کر رہا ہے وکرک اللہ عشاق نے آپ پہ سات آور میں کتے سندھے کے ایک وکے نکالا احمد زیہ نے بھی نو آور میں دو وکے نکالے تو ان کی جو مین بالنس رہیں گے وہ یہاں پہ سیہ سرجاد ہو سکتے ہیں نمیت اللہ ہو سکتے ہیں ناوید ہو سکتے ہیں وکرولہ عشاق ہو سکتے ہیں اور احمد زیہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کچھ امپورٹنٹ پلیٹس تھے بیوز ٹیم کیا بات کرتے ہیں ٹیم بیڈی کی تو اگر ٹیم بیڈی کی بات کی جائے نا تو کل یہ اپنا مقابلہ جیت کے آنے بڑی آرام سے انہوں نے دو سو بات اٹھائی سن بنانے تھے انہوں نے دو سو باتے سنا دیئے تھے چوالیس آور کے اندر اور تین وکیٹی ماتر گرائے تھے تو ان کی اور سے وسی مکرم جنہوں نے سترہ دن بنائے تھے زوبے دکبری جنہوں نے ستک لگا ایک سو پانچ ان افسر جازائی میں نے اپ کو کل بھی داتا ہے امپورٹنٹ پلیٹ ہو سکتا ہے نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آتا ہے تیرہ دن بنائے زیہ علاق جو کہ ان کے کیپٹن انہوں نے تیہترہ رنگی پاری کے لی اور احمد اولہ رافیقی یہاں پہ تیرہ رنگ اپنی ٹیم کے لیے بنا ہے تو یہ پانچوں پلیٹس جو ہیں ان کی ٹیم کے مین بیٹس میں ہیں اور انہوں کے پاس زیادہ سے زیادہ موقع رہے گا زیادہ گیندے کھلنے کا اپنی ٹیم کے لیے زیادہ سے زیادہ رنگ بنانے کا اس کے لئے اگر آپ بات کریں گے ان کی باولنگ کی تو ان کی ٹیم نے چھے وکیٹ گرا پائے تھے جس میں سے دیکھیں یہاں پر صرف اک اللہ گافری نے 8ہور میں 43 ہندے کے دو وکیٹ نکالے زوبید اکبری نے ایک وکیٹ نکالا عبدالرحمن نے 8ہور کی بولنگ کی 34 ہندی وکیٹ نکالا اس کے لئے بکر بھی آپ کے لئے اپنی پورٹینٹ ہو سکتے ہیں تو ان کیوں سے چار منٹ پلیئر ہیں وہ اپنی پورٹینٹ ہو سکتے ہیں تو چلی ہی اب چلتا ہے اپکیو جہاں پر آپ کو کمال کا ٹیم کامبینیشن کر کے دکھا دیتے ہیں تو ویکٹ گیپنگ سیکشن میں دو اپشنز ہے آپ کے پاس آپ جہاں پر منیر کو رکھ سکتے ہیں آپ پھر افسر ززائی کو تو میں یہاں پر افسر ززائی کے ساتھ جاؤں گا نمبر تین پر بلے باجی کرنے آتے ہیں انہوں کافی کمال کا پلئیر ہے اگر اچھی فارم میں رہا اس کا دن اچھا رہا تو آرام سے ستک یا پھر پچاس سے زیادہ نے تو بنائے گا ہی بنائے گا آپ اگر سیپ جانا چاہیں تو یہاں پر منیر احمد کو پک کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی ڈیپ میں افسر ززائی کے ساتھ ہی دوستو جانے والا ہوں بیٹنگ سیکشن کی میں بات کروں تو آپ کو یہاں پر احمد ززائی کو پک کرنا ہے اس کے علاوہ نیچے آپ پک کریں گے تو ان وحدت کو پک کر سکتے ہیں جو کی ساید آپ کو بالنگ بھی کرا کے دے دیں دیکھئے بالنگ کرا دیں آپ چاہیں تو ان کو بھی اپنی ڈیپ میں پک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ان کو پک کر لیتا ہوں ایسا ڈیفرینشل پک کے طور پر اور جو میری لاشٹ پک رہے گی وہ یہاں پر آئے جنت کی رہے گی اس کے علاوہ مجھے یہاں پر کوئی ایسا اپلے ایمپورٹنٹ نہیں لگتا ہے جس کے ساتھ یہاں پر میں جانا جاؤں گا تو ٹروٹل میں نے یہاں پر تین منٹ بیٹسمنٹ کو اپنی ڈیپ میں پک کر کے رکھ لیا ہے الانڈر سیکشن کی میں بات کروں تو یہاں پر اس گھا فری ایمپورٹنٹ آپ کے لئے رہنے والے ہیں اس کے علاوہ مجھے اگزائی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہیں گے جے پروانی کو آپ ٹرائی کرنا چاہے کر سکتے ہیں باقی جے ایک بری بیسٹ آپشن ہے اس میچ میں کیپٹنسی کے لئے کیونکہ اوپن بھی کرتے ہیں اور باولنگ بھی کراتے ہیں اس کے علاوہ مجھے تنیوال کو آپ کی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں پروانی کو ٹرائی کر سکتے ہیں ان کا سیلیکشن سولہ پرسن تھا اور کل انہوں نے تہتر اپنی ڈیم کی لئے بنایا تھے لیکن ابھی کلی میں اپنی ڈیم میں یہ تنیوال کو پک کر کے جاؤں گا باولنگ کی بات کیجئے دوستو تو باولنگ سیکشن میں دیکھیں آپ کے سامنے میں محصود ایمپورٹنٹ رہیں گے اس کے علاوہ نیچے تو کوئی اور اتنا خاص ہے نہیں تو آپ کو یہاں پر رحمان کو پک کرنا پڑے گا اور لاشٹ بگ آپ چاہیں تو اگر وائی اور مدازائی کھیلتے ہیں تو آپ ان کو بھی کر لیجئے گا اگر یہ نہ کھیلیں تو ان کی جہاں پر آپ کے سامنے ایز یا کی ہی پک بچے گی آپ کو ان کو ہی پک کرنا پڑے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری جو ٹیم ہے وہ کریئٹ ہو چکی اور میں نے بھی ٹیم میں زیادہ سے زیادہ پلیئرز رکھے ہیں ٹیم بیڈی کے اور کم سے کم پلیئرز میں نے یہاں پر رکھیں ٹیم بی او ایس کے لیکن یہاں پر بی او ایس ایک کافی سٹرانگ ٹیم اور ان کے وین کرنے کے چانسز کافی زیادہ رہیں گے تو گرہاں لگ میں آپ ان کی اور سے کافی پلیئرز کو بھی کر سکتے ہیں پہلا چین تو آپ ویکٹ کیپنگ صحیح کر سکتے ہیں لیکن افس ازازائی مجھے لگ رہا ہے کہ اس مقابل میں اچھے رنگ بنائیں گے تو اسی کاری سے میں نے ان کو ٹرائی گیا ہے باقی باولنگ سیکشن سے آپ چاہیں تو ان کی اور سے جو باولر سے ان کو بھی کر سکتے ہیں کہ لائنپ آنے کے لئے وہ کھیلتے ہیں ٹیم پریو دیکھئے اس سے پہلے میں آپ کو داتا ہوں کامبینیشن کی تو میں نے ون ویکٹ کیپر تری بیٹسمن فور آلاؤنڈس تری باولرز کا کامبینیشن تیار کیا ہے ٹیم پریو میں دوستو میں نے ویکٹ کیپنگ سیکشن سے افس ازازائی کو رکھا ہے جو کیپنے ٹیم کے لئے ویکٹ کیپنگ کریں گے اور بلے باجی کریں گے بیٹنگ سیکشن سے زننت کو رکھا ہے یہ بھی بیٹنگ کافی اچھی کرتے ہیں ان وہادت کو رکھا ہے اور یہاں پر وائی احمد ازائی کو بھی کیا ہے آلاؤنڈس سیکشن سے اس اکزائی کو رکھا ہے اس گافری کو رکھا ہے تنیوال میرے دوڑے سے ڈیفرینشل پر پلے رہنے والے ہیں یہ ایک بری بیسٹ آپشن ہے کیپٹن اور وائیس کیپٹن کا بولنگ سیکشن سے میں نے آپ کے دوستو اے رحمان کو رکھا ہے اے مقصود کو رکھا ہے اور یہاں پر میں نے دوستو اے جیا کو رکھا ہے تو بات کیجئے اپنی اس ٹیم میں میں کس پلے کو ایزا کیپٹن اور کس پلے کو میں ایزا وائیس کیپٹن پھر کر کے جاؤں گا کیپٹن میں نے آپ کو کہا تھا جی اکبر اس سے کوئی اچھی بھی کرے گی نہیں وائیس کیپٹن آپ لوگ یہاں پر گافری کو بنا سکتے ان کے لئے آپ کے سامنے آئی زہنت کی پیگے آپ ان کو بھی بنا سکتے ان کی پر فارمس دیکھیں یہ ایزا بیٹسمن ہے تو میں بیٹسمن پر زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں کبھی بھی تو اس لئے میں کسی ایک آلانڈر کو ہیپنیٹی میں کیپٹن وائیس کیپٹن بناؤں گا تم بہرے یہاں پر گافری وائیس کیپٹن دیں گے اور اگر آپ اس سے بھی سیپ جانا چاہے تو یہاں پر ابھی بلہ تنیوال کو بنا سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھے گھنٹ بازیں تو میں یہاں پر بیو اے اس کی اور سے تنیوال کو وائیس کیپٹن بنا سکتا ہوں اور آج کے مچ میں یہ اچھا پر فارم کریں گے بھی تو میری ٹیم کے ایک بار ہے آپ لوگ سکرین سوٹس کے پریو لے لیجیو جہاں پر بھی آپ کا انیویسٹمنٹ ہو ہیٹ ٹوئیڈ لیگس میں یا پھر سمال لیگس میں آپ وہاں پر جا کر ہماری اس ٹیم کا یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا سکرین شو لے لیں اس کا پریوی لے لیں اور جہاں پر بھی آپ انیویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں بھی جا کر اس ٹیم کو سیو کر لیں تاکہ جب لازٹ نیٹ میں میں آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی اپ ڈیٹ دوں تو آپ کو اپنی ٹیم کو ایڈٹ کرنے میں اور اپنی ٹیم کو چینج کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے باقی دوستو اگر میری اس ٹیم سے کوئی بھی پلے نہیں کھیلتا ہے آفٹر لائن اپ یا ٹاس کے بعد یا جو میری 100% وننگ ٹیم ہوتی ہے جس ٹیم کے ساتھ میں خود انیویسٹمنٹ کروں گا وہ ٹیم اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کو بھی ملے تو اس کے لئے آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینجل سے جڑ سکتے ہیں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینجل کا لنگ کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا تو کمنٹ سیکشن میں چلے جانا جو پہلے نمبر پر کمنٹ ہو جو ٹاپ پر کمنٹ ہو جو کمنٹ پنک کیا گیا ہو وہ میرے چینجل کا لنگ کرے گا جس پر کلک کر کر سیدھا آپ لوگ ہمارے چینجل پر پہنچ جائیں گے اور باقی میمبرز کی طرح فریڈ ٹیم کا پروفٹ اٹھا پائیں گے اگر لنک ورک نہ کرے تو کمنٹ میں آپ کو چینجل کا نیم مل جائے گا جس کو سرچ کر کر بھی آپ لوگ چینجل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو ایک کام دوستو ضرور کر لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بلکل فری باقی اگر آپ کو ویڈیو important لگی ہو تو ویڈیو کو ایک like ضرور کر دیجئے گا چینجل پر پہلی بار آئے ہو تو چینجل کو ضرور subscribe کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور all بھی press کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ بھی آپ کے لئے important ہے جتنے بھی matches جہاں بھی آپ کا investment always win کے رہے ہمارے ڈیم management سے ہمارے ڈیم combination سے تو ملیں گے دوستو آپ سب بھی لوگوں سے جلد ہی next ویڈیو میں تب دیکھ کے لئے جہند وندے ماترم